بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ تمام میڈیا کا بہت زیادہ دل سے جس میں ہماری سندھی میڈیا ہے، اردو میڈیا ہے جو جس زبان میں بھی میرے بھائی اس وقت مجھے کور کر رہے ہیں آپ سب کا تو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں کا جو ساتھ دیا جس انداز میں میرے ساتھ روئیہ اختیار کیا گیا اسیمبلی میں جو جملے کہے گئے، وہ جملے نہ صرف میرے لیے تکلیف دے تھے بلکہ اس کے بعد میری فیملی اور اس کے بعد وہاں سے یہ بات پوری سندھ میں اور پورے پاکستان میں اور ملک سے باہر یہ چیز محسوس کی گئی کہ یہ کس طرح ایک بہن، بیٹی اور ماں کو ابیوز کیا جا رہا ہے اور اس پر آپ لوگوں نے جو ساتھ دیا آپ کا تہہ دل سے شکریہ ہمارا مقصد یہ تھا خاص طور پر میرا مقصد میں نصرہ سہر عباسی جو ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں سے بہت کم خواتین کو بہت کم خواتین کو مواقع ملتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں، سیاست میں آئیں اور سیاست میں آنے کے بعد اسیمبلی تک پہنچیں اور اپنی جیسی کمیونٹی اور دوسرے لوگوں کے مسائل کو آگے لے کر آئیں میرا کردار آپ کے سامنے پوری دنیا کے سامنے میرا کردار ہے میں نے اپنے دوسرے ٹینیور میں کیا کردار عدا کیا اپنی پارٹی پی ایم ایل ایف کو کیسے رپریزنٹ کیا میں نے کبھی جان بوچھ کر رولز کی وائلیشن نہیں کی کبھی خدا نہ خاصتہ اپنی طرف سے کسی کو ہمیلیٹ نہیں کیا لیکن میرے ساتھ ہو گیا جمعے کو میرے ساتھ میری ورک پلیس پہ مجھے حراس کیا گیا مجھے ہمیلیٹ کیا گیا میں نے دعائی دی بلاول زرداری صاحب کو آپ کے سامنے ہر فورم پہ کہ اس کی ماں کو جب انصاف نہیں ملا محترمہ بین ازیر بھٹو صاحبہ کو انصاف نہیں ملا اور بلاول آج تک چیختہ پھر رہا ہے اپنے ماں کے انصاف کے لیے میں نے اس سے انصاف مانگا کہ میں بھی کسی بیٹے کی ماں ہوں بچوں کی ماں ہوں مجھے انصاف چاہیے بہرحال میں نے انتہائی قدم تک آپ کے سامنے یہ چیز رکھی کہ اگر انصاف نہ ملا تو میں خود کو جلا دوں گی کیونکہ یہ مثال دینا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں اسیمبلی میں بھی جو خواتین بیٹھی ہیں ان کو بھی انصاف نہیں مل رہا ہے تو باہر کی خواتین کو لیے ہم کیا کہیں گے لیکن آپ نے خود دیکھا کہ ہماری سندھ کی روایت ہے ہم یہاں آ کر مجبور ہو جاتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ روایت نہ ہوتی تو شاید یہ چیز بہت آگے تک جاتی اور اس چیز کو سب نے کنڈیم کیا وہ خود امداد پتافی صاحب آئے اور میرے اوپر یہ چادر میرے سر پر یہ چادر ڈالی اور اپنی ماں اور بہن کا درجہ دیا اور کہا کہ آئندہ وہ کبھی کسی ماں بہن کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں روا رکھیں گے اور میں آپ آپ کے توسط سے میں اس چادر کی لاج رکھ رہی ہوں مجھے اور کچھ نہیں ہے صرف اس چادر کی لاج رکھی ہے میں نے جو ہماری سندھ کی روایت ہے اگر میں آج اس کو لوٹا دیتی تو شاید کسی بہن ماں بیٹی پر چادر نہ ڈالی جاتی سو میں نے اس کی لاج رکھی ہے اور یہ چیز ایک سبق ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے اور ان کی تمام جو میمبرز ہیں ان کے لیے بھی یہ سبق ہے اور باہر جتنی بھی میری ماں بہنیں بیٹیاں ورک پلیسز پر کام کرتی ہیں یہ ان کے لیے بھی سبق ہے کہ کسی بھی ماں بہن بیٹی کی عزت آپ کی عزت ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھو ورنہ ہم جیسی خواتین جب اسٹینڈ لیتی ہیں تو پھر وہ آخری حد تک چلی جاتی ہیں سو میرا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا اور میں آپ کے توجس سے جس جس لوگوں نے سیویل سوسائٹی نے خواتین کی آرگنائزیشن نے میڈیا نے پرنٹ میڈیا نے جس جس نے میری کمیونٹی جی میری عباسی برادری نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے اور یہ تو اس سے بھی بیونڈ ہے پاکستان سے باہر مختلف ممالک سے مجھے فون آئے ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ اظہار یکجیتی کی ہے ان سب کا شکریہ اور میں ان سب کو صرف اس چادر کی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو اس حد تک لے جائیں کہ ہم آگے کسی اور ایشیوز پر کھڑے ہو سکیں اور بات کر سکیں آپ ساتھ کا بہت شکریہ میڈیا نے تو آپ کا ساتھ دیا آپ کی پارٹی ان کے میمبرز بھی ہیں آپ کی پارٹی نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا میری پارٹی میرے ساتھ کھڑی ہے اس وقت بھی میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سب سے بڑی بات پیر صاحب پاگارو صاحب حالانکہ وہ اپنے جو وزٹ ہوتا ہے مذہبی اس دورے پر تھے اس کے باوجود انہوں نے سانگڑ میں کنڈیم کیا اور ان کے الفاظ میں دور آ رہی ہوں کہ نصرت سہر عباسی کے ساتھ پارٹی کی روایت ہے کہ وہ خواتین کو میں اس وقت کی پیپل صاحب پارٹی کی بات کر رہی ہوں کہ ان کی روایت ہے کہ وہ خواتین کی عزت نہیں کرتے پیپل صاحب پارٹی کو اس چیز پر سوچنا چاہیے تو یہ پیر صاحب کا بیان میرے خیال میں ہم سب کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا اور یہ جو انہوں نے بات کہی ہے یہ ان کی قیادت تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ یہ پیر صاحب پاگارو جن کی شخصیت نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان کا ایک نام ہے ان کا اتنا بڑا نوٹس لے لینا مجھ جیسی ورکر کے لیے بہت بڑی بات ہے تو اب یہ جو پیٹرول کی بوتل لے آئے یہ آپ گرائیں گی سب کے سامنے آپ لے کر آئیں میں اپنے اوپر ڈالوں اگر آپ چاہتے ہیں اگر نسرت سہر عباسی نے اس چادر کی لاج رکھ لی ہے تو میرے خال میں آپ بھی میری لاج رکھ لیں اور میں نہیں چاہوں گی خدا نہ خواستہ کہ آج کے بعد میری کوئی بہن بیٹی یا جو خواتین اپنے آپ کو ابھی اس سمجھتی ہیں اور وہ اس اپنے آپ کو جلائیں میں آج کے بعد اسٹینڈ لیتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ کھڑی رہوں گی